شہر میں آج بھی دھن کا راج ہے موٹر وے چرافک کے لیے بند کر دی گئی لاہور سے اسلام آباد اور ملتان کے لیے موٹر وے کو بند کر دیا گیا جبکہ ائرپورٹ کے اطراف میں دھن رنوے پر حد نگاہ 600 میٹر سے بھی کم رہ گئی دھن کے باعث لاہور آنے اور جانے والی دو پروازے منسوک ہو گئیں جبکہ دو تاخیر کا شکار ہیں رنوے پر آئی ایل ایس کیٹ 3 سسٹم فال کر دیا گیا اور جدید تیاروں کو لینڈنگ کی اجازت بھی دے دی گئی ہے دھن کے باعث ملک بھر میں ٹرینوں کا شیڈیول بھی بری طرح متاثر ہے کراچی ایکسپریس 5، وی وی آئی پی ٹرین جنا ایکسپریس 3 گھنٹے لیٹ ہے عوامی ایکسپریس 3 اور فرید ایکسپریس 3، جافر ایکسپریس 2 گھنٹے تاخیر کا شکار رہی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے مختلف مقامات پر موجود ہیں وقاس احمد موٹروے پر موجود ہیں علی رضا کوٹلک پر جبکہ اسمان علیہ السلام ٹھوکر نیاز بیک پر موجود ہیں سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں وقاس احمد کا وقاس بتائیے گا موٹروے کو بند کر دیا گیا ہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے آج بھی اسمائی دارہ حکمد لاہور اس کے گردنواب میں شدید دھوند ہے اور تقریباً نو بجے قریب چھٹنا شروع ہوئی تھی آنا شروع ہوئی تھی موٹروے پر جس کی وجہ سے موٹروے پولیس کی طرف سے ایک ٹیول ایڈوائز بھی جاری کی گئی اور لوگوں کو ڈسکرج گیا کہ وہ موٹروے پر سفر نہ کریں لیکن ایک گھنٹے کے دوران دس بجے ویزیبیلٹی صفر ہو گئی تھی جس کے بعد موٹروے کو بند کر دے گیا تھا لاہور سے جتنے بھی انٹری پوائنٹ سے تمام پر بیریرز لگا کر ہر قسم کی گاڑی کا داخلہ منع کر دے گیا تھا اسی طرح سے لاہور سے جو پنی پھٹیا کا سیکھ وہاں پر شدید دھند تھی اس کے ساتھ ہی جو لاہور سے ملتان کے لیے موٹروے ہے وہاں پر بھی ویزیبیلٹی مختلف مقامات پر صفر ہو چکی تھی جس کے بعد دونوں موٹروے کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا کل بھی موٹروے پولیس کے مطابق شدید دھند کی وجہ سے موٹروے کو بند کیا گیا تھا اور صبح و دیر تک دھند رہی تھی جس کے بعد جیسے ہی ویزیبیلٹی بہتر ہوئی تھی اور ویزیبیلٹی اس حد تک جہاں پر جو گارڈیاں جب موٹروے سفر کریں تو کسی قسم کا حادثہ پیش آنے کا امکانات نہ ہوں تب موٹروے پر داخلی اجازت دی گئی تھی آج بھی موٹروے پولیس کا یہی کہنا ہے کہ جیسے ہی ویزیبیلٹی کم ہوئی تھی تو انہوں نے موٹروے کو بند کر دے گیا تو تب تک بند رہی جب تک ویزیبیلٹی بہتر نہیں ہو سکتی جو گارڈیاں پہلے سے موٹروے پر موجود تھیں ان کو مختلف مقامات پر روک کر موٹروے پولیس کے جو گارڈیاں ہیں وہ کافلیکس میں ان کو ایکزٹ کروایا گیا تھا اور جیٹی روڈ پر سفر کے لئے کہا گیا تھا جیٹی روڈ پر بھی کیونکہ دھند بہت زیادہ ہے لیکن وہاں پر ویزیبیلٹی جو ہے وہ قدرے بہتر ہوتی ہے اسی لئے جہاں پر موٹروے کو بند کیا گیا وہاں پر جیٹی روڈ پر سفر کرنے والوں کے لئے بھی خاص ایڈوائز جاری کی گیا ہے اور فوگ لائٹس کا استعمال کرنے کے لئے کہا گیا ہے سپیڈ آشتہ رکھ کرنے کے لئے کہا گیا ہے خاص طور پر جو ہیوی ٹرافک ہے اس کے لئے کہا گیا ہے وقاس احمد آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہوئے گا موٹروے کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں اگاہ کرے تھے ٹھوکر نیاز ویک کا رکھ کریں گے جہاں پر اسمان الیاس موجود ہے ان سے جانیں گے یہاں پر صورتحال کیسی ہے دھنکی بتائیے گا اسمان میں اس پر ٹھوکر نیاز ویک پر موجود ہوں اور شہر لاہور کے اگر موسم کی بات کریں تو اس پر جو درجہ حرارت ہے آٹس انڈی کریٹ ہے اور فوگ جو ہے بہت زیادہ ہے حدی نظار جو ہے تقریباً صفر رہ گئی ہے تو اس لئے حوالے سے جو کوئی ہے استیادی تدابیر استیار کرنے کے حوالے سے حاصل طور پر محتاط کیا جا رہا ہے کیونکہ میں اس وقت ٹھوکر نیاز ویک پر موجود ہوں تو کنال روڈ سے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ملحکہ علاقے بار ٹاؤن اور ملانا شکت علی روڈ اس کے دیگر جو ملحکہ علاقے ہیں یہاں پر تقریباً فوگ کی جو صورت ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے اور اس وقت جو تقریباً حد نگاہ سفر ہو گئی ہے اور شہریوں کو یہ اصلاح کی جا رہی ہے کہ غیر سروری جو سفر ہے اس سے اجتناب کریں اور جو فوگ لائٹس ہیں اور بیک اور فرنٹ فوگ لائٹس جو ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کھا کے کسی قسم کی بھی جو نہ گہوانی صورتحال ہے اس سے نپلا جا سکے اور ساتھ ہی اگر درجہ حرارت کی بات کریں تو اس وقت آٹھ ڈکری سینٹی کریٹ ہے اور زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ اٹھارہ اور کم سے کم جو درجہ حرارت ہے ساٹھ سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا اور آئندہ دنوں میں بھی جو ہے فوگ کی صورتحال اسی طرح بتائی جا رہی ہے اور بیس کے بعد جو ہے شہر لہور میں ویسے بھی بادلوں کا بتایا جا رہے آئیں گے جس کی وجہ سے جو ہے فوگ کی شدت میں مزید اصافہ ہوگا تو اس حوالے سے جو شہریوں کو ہیں حاصل اختیار بڑھتنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ اس حردیوں کی شدت میں دن با دن اصافہ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو فوگ ہے وہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اس وقت ٹھوکر پہ موجود ہو اور یہاں پہ جو ٹرافک ہے بلکل اہستہ چل رہی ہے اور احتیاط ان کو یہ بڑھتنے کی ضرورت ہے کیونکہ فوگ لائٹس کا استعمال کریں تاہدی نگاب تقریباً صفر ہے جس کی وجہ سے سامنے سے آنے والی ٹرافک اور جانے والی جو ٹرافک وہیکل کا وہ نظر نہیں آ رہے اور جس حوالے سے جو ٹھوکر سے بڑے وہیکلز اور جو اس وقت پہ جو مین گاڑیاں ہیں ٹھوکر سے لاہور کے اندر انٹر ہوتی ہیں تو ان کو یہاں پہ احتیاطی طبعہ بیر بتائی جا رہی ہے کہ اپنے فوگ لائٹس اور جو اس کے ارابہ فرنٹ اور بیک فوگ لائٹس دونوں کے استعمال کریں اپنی جو رفتار ہے اس تو آہستہ رکھیں تاکہ جو کہ آگے سے تیر رفتار گاڑی یا کچھ بھی ہو تو اس کو نظر آ سکے محبے موسمیات کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ روز بھی جو ہے فوگ کی شدت میں دنبا دن اضافہ ہوتا جائے گا جس کے حوالے سے شہریوں کو حاصل طور پر رات کے اور صبح کے وقت میں جو ہے یہ احتیاطی طدع بھی لازمی استعمال کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں ٹرافک کے مسائل تو دروش آتے ہی آتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے فوگ کی شدت کی ویزیبیلٹی کافی حد تک متاثر ہو جاتی ہے جیسا کہ اس وقت لاہور میں تقریباً زیفر جو ہے ویزیبیلٹی ہے کنال کا ایڈیا جو ہے مکمل طور پر اس وقت بلکل جو ہے آپ کو وہاں پر کچھ چیز دکھائی نہیں دیری فوگ ہے سردی کی شدت بھی ہے تو اس لیے جو غیر ضروری سفر کرے ہیں ان کو اجتناب کرنا چاہیے حاصل میں موٹر سائیکل سوار ہیں وہ اپنی لائٹس کو آن کرنے کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا کورٹ لکمت کا روح کرتے ہیں جہاں پر علی رضا موجود ہیں علی جیسا کہ اسمان بتا رہے ہیں ٹھوکن آزبیگ میں دھن کا ایڈاج ہے اور چیفکی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے تو یہاں پر کورٹ لکمت میں بتائیے گا ایک ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں دھن کا راج ہے ہر طرف دھن ہی دھن ہے آپ اتنی زیادہ دھن ہے کہ آپ چند قدم کے فاصلے پر بھی اپنے سامنے والے آنے چیز کو دیکھ نہیں سکتے اگر میں ہمارے کیمرمن کی بھی بات کروں تو میں انہیں بھی ابھی دیکھ نہیں پا رہا اس قدر یہاں پر دھن ہے اور اس دھن کی وجہ سے جو ٹریفک کی روانگی ہے وہ کافی سست روی کا شکار ہے اور میں موسمیات کا بھی کہنا ہے کہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں دور دراز کا سفر کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے فوگ لائٹ کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر سروری سفر ہے اس سے اجتناب کریں تاکہ کسی بھی حاصل کا شکار ہونے سے بچ سکیں چونکہ دند کافی زیادہ ہے اور اس دند کی وجہ سے تحد نگاہ کافی کم ہو چکا ہے آپ سامنے سے آنے والی چیز کو دیکھ نہیں پا رہے تو جس کی وجہ سے لوگوں کو خاصی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کوڑ لکپت اور اس کے جو قریب تری جتنے بھی علاقے ہیں چونگی ہے اور اس کے واب ڈائٹ ہونے جتنے بھی علاقے ہیں سب ہی طرف یہاں پر دند کر آ جائے اور اس دند کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی ذات پاؤ چکا ہے شہری اس سردی سے بچنے کے لیے آگ کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ محسیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ گروں سے باہر نکر رہے ہیں وہ اپنی ویکلز پر فوگ لائٹ اس کا استعمال کریں گاڑیوں پر فوگ لائٹ یوز کریں اور گاڑیوں کے فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈ پر فوگ لائٹ کا استعمال کریں تاکہ کسی بھی حاصل سے بچا جا سکے بلکل شہریوں کے لیے خصوصی ہدایات جائے کی جا رہی ہیں علی رضا آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہوئے گا ایئرپورٹ کا سعید احمد سعید یہاں پر موجود ہے ان سے جانیں گے سعید بتائیے گا جو فضائی روٹس ہیں وہ کس حد تک متاثر ہو رہے ہیں دون سے کون کون سی پروازے ہیں جو کی تاخیر کا شکا رہی جیسے جہاں پر دون کے باعث شدید متاثر ہیں وہی پر فضائی جو راستے ہیں وہ بھی شدید متاثر ہوئے ہیں لاہور ایئرپورٹ پر شدید دون کے باعث جو رنبے کی حد نکاح ہے وہ چھے سو میٹے سے بھی کم رہی جس کے باعث دون کے باعث دمام سے آنے والی پرواز ایکس وائے آٹھ آٹھ تین کو جو ہے وہ انگامی بناندبر منصوب کر دیا گیا ہے جبکہ لاہور سے دمام جانے والی فلائی ناز کی ہی پرواز ایکس وائے آٹھ آٹھ چار ہے اس کو بھی منصوب ہے کر دیتا ہے جبکہ پی آئی اے کی عدد پروازوں کے جو شیڈول ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں اور فلائیڈنگ پاری کے مطابق ریاض سے آنے والی پرواز ایکس وائے تین ایک ساتھ کو ہے وہ سارے پانچ گھنٹے کی تقریق کا شکار ہے وہ کر دی گیا ہے اور یہی کہا جا رہے ہیں کہ تیر دون کی باعث آئی ایلس سسٹم جو ہے کیٹ تھری سسٹم وہ فنکشنل کر دی گیا ہے اور جن سیاروں کے پاس جدید سسٹم موجود ہے وہ سیارے سعید بہت شکریہ آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے علی رضا مارزد کوڑ لگپر میں موجود تھے جبکہ وقعہ سیمند موٹر ویپر اور عثمان علیہ سوکر نیاز ویپر موجود تھے آپ تینوں کا بھی بہت شکریہ بتاتے سنے کہ دھن کا راز برقرار ہے دھن کے پائے اس سے لاہور آنے اور جانے والی دو پروازے بھی منسوخ ہوئی ہیں جبکہ دو تاخیر کا شکار ہوں